دوستو چین میں خنزیر کی ہڑیوں سے تسبیخ بنا کر پوری دنیا میں ایکسپورٹ کی جا رہی ہے تسبیخ دنیا بر کے مسلمان خریدتے ہیں اور جب آزمین حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سے بھی تسبیخ خرید کر لاتے ہیں اور عزیز و قالب کو تحبے میں دیتے ہیں تاہم اب اس حوالے سے ایک ہولناک انکشاب سامنے آ گیا ہے تبصیلات کے مطابق چین میں خنزیر کی ہڑیوں سے تسبیخ کے دانے بنائے جا رہے ہیں اور ان دانوں کی تسبیخ سعودی عرب برامت کی جا رہی ہے جہاں سے دنیا بر کے مسلمان خرید کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں یہ مبینہ انکشاب پیس بک پر پوست کی گئی ایک ویڈیو میں کیا گیا ہے ویڈیو سید پاروک انور کازمی نامی شخص نے پیس بک پر پوست کی ہے جس میں تسبیخ کے دانے بنانے کا عمل دکھایا گیا ہے ویڈیو کے وائسور میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ سعودی عرب میں ملنے والی زیادہ تر تسبیخ چین میں بنتی ہے اور وہاں ان کی تیاری میں خنزیر کی ہڑیاں استعمال کی جا رہی ہیں اگر یہ دعویٰ حقیقت پر مملی ہے تو مسلمانوں کے لیے یہ ایک انتہائی تشویشناک اور افسوسناک خبر ہے اس حوالے سے چینی حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ کوئی باقیدہ موقع جاری کرے تاکہ اگر یہ کسی غلط پہمی کا نتیجہ ہے یا چین کی قرباری مپادات کے خلاف سازش ہے تو اس کو واضح کیا جا سکیں دوستو اس طرح کی مزید اپ ڈیٹس کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مجید دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی